اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گررد فور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ سب حیدیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے آن لائن کراسز کا سلسلہ جادی و ساری ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں آج ہم سبق نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پڑھیں گے تو آپ سب بچے اپنی اپنے کتابیں نکالیں اور پیج نمبر 52 پیج نمبر 52 نکالیں یہ دیکھیں گا سبق نمبر 12 حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا بیک گراؤن ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں چند انبیاء اکرام کا تذکرہ قرآن مجید سے ملتا ہے باقی انبیاء اکرام کا تذکرہ ہمیں قرآن سے نہیں بلکہ احادیث مبارکہ سے حضور علیہ السلام کی زبانی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ہیں ان انبیاء اکرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرامی پر آ کر ختم ہو گیا ان تمام انبیاء اکرامی سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں جنہیں ابوالانبیاء کہا جاتا ہے اور انہیں کے سلسلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرام بہت ہی مشہور ہے حالی میں آپ نے اید الازحہ منائیم تو یہ اید الازحہ جو ہے یہ قربانی کی یہ بھی انہیں کی ایک سنت کو تازہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا حیث اور دوسرے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام معاف کیجئے گا حضرت اسحاق علیہ السلام سے آگے ان کے دو بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک کا نام تھا حیث وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے باقی ان کے سلسلے سے کوئی نبی نہیں آئے یہ یاد رکھے گا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے تقریباً تین سو تیرہ انبیاء اکرام کہتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل بکا جاتا ہے جنہیں بنی حضرت یاکوب علیہ السلام کے اولاد سے جو انبیاء کرام آئے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں یوسف علیہ السلام بھی ہیں باقی بھی جو انبیاء کرام جو ہیں وہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے سلسلے سے آئے ہیں تو آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے تھے یہ یاد رکھے گا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے تو آج ہم انہی کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام اچھا ایک بات یاد رکھے گا جب بھی بزرگان دین کے نام دی جائے تو ان کے ناموں کے ساتھ عزت و اعترام کے طور پر کچھ نہ کچھ القبات جو نہ بولے جاتے ہیں امیسال کے طور پر حضرت محمد ہے اب ظاہر بات ہے ایسے تو نہیں بول ستے ہیں نمیٹے تو پھر ہم کیا کہیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی عدب و اعترام کے طور پر حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ بولنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جب انبیاء کرام کا نام لیں گے تو ان کے نام کے ساتھ حضور علیہ السلام جو نہ بولا جاتا ہے اسی طرح جب ہم صحبہ اکرام کا نام لیں گے تو صحبہ اکرام اگر ہم مرد ہوں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہیں گے ٹھیک ہے نمیٹے رضی اللہ عنہ اور اگر خواتین ہوں تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے مذکر اور موننس کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ باجہ پرکی ہے ٹھیک ہے نمیٹے تو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف اسماعیل نہیں بولیے گا یہ بے عدبی اور بستحیق کے زمرے میں چلا جائے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے ہیں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کو یہ شرح بھی آصل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں یعنی یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو یہ شرح و فضیلت آصل ہے کہ انہی کی اولاد میں سے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یعنی انہی کی اولاد میں سے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے 86 یعنی 86 سال کی عمر میں حضرت حاجرہ سے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے جی تو کتنے سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی لیٹے 86 سال کی عمر میں پہلے حضرت عسیٰ کی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے لیکن حضرت حاجرہ کے بطن سے نہیں تھی تو اللہ تعالی نے حضرت حاجرہ کو جو نہیں یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مرجب 86 ساتھی تو اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکومہ کہ وہ اپنے بیٹے اور ان کی وادہ حضرت حاجرہ کو بے عباس سیرہ میں چھوڑ آئیں جی تو کیا بتائیں بیٹے کہ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل جو نا شرق اور بچے تھے یعنی دودھ پیتے بچے تھے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور حضرت حاجرہ قبل ہے یعنی اپنے بیوی کو کسی سہرہ میں چھوڑ کر آجیں ٹھیک ہے نا بیٹے یہ وہی سہرہ ہے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے یعنی گویا کہ مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ وہاں پر ان کو دونوں بیٹے اور ماں کو چھوڑ کر آجیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جب واپس آنے لگے تو ان کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کے لئے محبت ڈال دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائے تاکہ وہ شکر کرے ہیں اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھے گا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیمری شام میں راہ کرتے تھے تو یہ جو حکم جو ملا تھا شام میں ملا تھا حالانکہ کتنا دور ہے تو وہاں سے بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام تو لے کر مکہ مکرمہ آئے جہاں آج جنب بیت اللہ شریف ہے بلکل اس کے سامنے جو ٹھیک ہے میٹے وہاں دعا کر چھوڑ کر جنب جنب چلے گئے اچھا کھانی پینی کے دی جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تو جنب انہوں نے کھایا باقی ختم ہو گیا اب جنب وہ بچہ ہے بلکل حضرت اسماعیل علیہ السلام بلکل چھوٹا سا بچہ ہے پیانس کی شدت سے جنب وہ تڑپ رہا ہے بلک رہا ہے رو رہا ہے تو حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں وہاں چکل لگائے تھے صفہ اور مروعہ کے درمیانے یہ ساتھ جو چکل لگائے تھے جو آج ہر حاجی یا عمرہ کرنے والا صحیح کرتا جا کر تو یہ حضرت حاجرہ کی سنت کو جنب ادا کرتا ہے تو وہاں پر جنب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر واپس جنب شام چلے گئے تھے اچھا تو پھر جنب جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان دونوں کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا اور ان کو جنب پھلوں سے رزق دینا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو آج آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ مکہ مکرمہ میں جائیں مدینہ منقرہ میں جائیں آپ کو بے موسمی جنب پھل ملیں گے یعنی جو پھل جہاں بلکل جو ناممکن ہوتے ہیں باقی اداقوں میں وہ بھی آپ کو جنب وہاں سے بھنیں گے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جنب ایک سمرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہر قسم کا جنب پھل انسانوں کو جنب اتا کرتا ہے اچھا چند دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کے بعد کھانی پینے کے سمان ختم ہو گیا اور سہرہ میں شدید گرمی کے باعث حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگے وہ پیاس سے بیہان ہو کر رونے لگے حضرت حاجرہ نے چھوٹے بچے کو زمین پر لٹا کر پانی کی تلاش شروع کر دی وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروع اچھا یہ دو پہاڑی ہیں اب یہ یاد رکھے کہ ان پہاڑیوں کے معمول سے نشان ہیں لیکن واقعی جو نہ ختم کر دی ہیں سعودی گورنمنٹ نے اب جنب اوپر سے بلکل ایک جس طرح کمرہ جو نہ بنا دیئے ائر کنیشن ایک طرح سے آنے والوں کے لئے اور ایک طرح سے جانے والوں کے لئے راستہ بنا دیئے اب لوگ وہاں کرتے ہیں لیکن البتہ وہ پانیوں کے نشان جو ہے نا جہاں صفا ہے یا جہاں مروع ہے پانیوں کے نشان ابھی موجود ہیں لیکن درمیان میں جو نہ بلکل جنب پلین جنب روڈ بنا دیا ہے ٹھیک ہے بیٹر تو یہ دو پہاڑ تھے مروع پانیوں کے درمیان میں چکل لگاتی تھی کتنے چکل لگاتے ہیں صفا سے مروع پر گئیں پھر مروع سے صفا پر سات چکل لگاتے ہیں پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل اسلام رو رو کر زمین پر ایڈیاں مارتے رہے یہ پاؤں کا جنب پچھنا ہے ٹھیک ہے نا بیٹر تب حضرت اسماعیل اسلام کی ایڈیاں رگنے سے زمین سے اچانک پانی نکلایا یعنی کہ حضرت حاجرہ گئی ہوئی تھی اور حضرت اسماعیل اسلام جنب وہ پاؤں کی ایڈیاں رگتے رہے اللہ تعالیٰ کی قدر سے پاؤں کی ایڈیاں سے جنب چشمہ جاری ہو گیا حضرت حاجرہ نے پانی کو گہر کر ایک طلاق کی شکل میں جمع کر دیا انہیں نے نا ایڈر 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 سے پانی کو روک دیا اور کہا زم 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 تو زم زم کا مطلب کیا ہے ٹھیر جا ٹھیر جا ٹھیر جا علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ پانی کو اس وقت اگر نہ روک دی زم زم نہ کر دی تو ہو سکتا ہے یہ پوری دنیا کو سراب کر دیتا اتنا پانی تھا لیکن اللہ کی قدر سے انہوں نے اس کو جنہ جنہ بند کر دیا لیکن اتنا پانی ہے بیٹے کہ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں یہ پانی استعمال ہو رہا ہے لیکن ختم ہونے کا نام نہیں دیرہا عزی اللہ کی قدرت ہے یہ بزرگان دین کا فیضان ہے کہ جو قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا تو آج کے لئے اتنا ہی کل انشاءاللہ ورزیز جنہوں باقی پڑھیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ